السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو الی ٹک سینٹر تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون پر یا اپنے لیپٹاپ پر کیسے پیونیر کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ کو کسی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں پڑھنے والی بغیر کسی بینک اکاؤنٹ کے آپ یہاں پر پیونیر کا اکاؤنٹ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں پیونیر کا اکاؤنٹ بنانے پر اگر آپ سائن اپ بونس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ نے جیسی لنک پر کلک کریں گے تو نیکس پیج آپ کے پاس سامنے آ جائے گا تو آپ نے وہاں سے اس کا اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے چینل پر گیو اوے سٹارٹ ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے سمپل اس ویڈیو کو واش کر لینا ہے دوستو اس ویڈیو کا لنک اوپر آپ کو آئی بٹن پر بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے جلدی سے ویڈیو کو واش کر لیں اور پارٹسپیڈ کر لیں دوستو سائن اپ بونس حاصل کرنے کے لیے آپ جیسے ہی اس لنک پر کلک کریں گے جو ڈسکرپشن میں موجود ہے جیسے ہی لنک کلک کریں گے تو کچھ سامنے اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ریجسٹریشن کا بٹن موجود ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اوپر والے ریجسٹریشن کے بٹن پر یہاں پھر آپ نے نیچے والے ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کر لینا ہے آپ یہاں پر کوئی سا بھی بٹن چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ریجسٹریشن کے بٹن پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو سامنے یہاں پر اس طرح کا پیس جکنے کو مل رہا ہے دوستو ابھی یہاں پر ہمیں نیچے چھ اپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ فری لانسنگ کے لیے یہاں پر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلا اپشن چوز کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ای کمرہ سیل لینا ہے تو آپ نے دوسرا اپشن چوز کرنا ہے کال سینٹر پر کام کرتے ہیں تو آپ نے تیسرا اپشن چوز کرنا ہے آپ ہول سیلنگ کرتے ہیں بی ٹو بی سیلنگ کرتے ہیں تو آپ نے چوتھا اپشن چوز کرنا ہے اگر آپ ڈیجیٹل سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ نے پانچوں اپشن چوز کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہمارا پیونیر کا اکاؤنٹ ہے یہ پوری دنیا میں یہ کام کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن لینڈ ٹرانزیکشن کے لیے چیزیں بائے کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ای بے فائیور ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ فسیلٹیز موجود ہیں اب ہم نے یہاں پر فری لانسنگ کا اکاؤنٹ بنایا تو اس میں ہم نے یہاں پر پہلا آپشن چوز کرنا ہے گیٹ پیڈ بائی انٹرنیشنل کلائنٹ اور فری لانسر مارکٹ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر پہلا اکاؤنٹ پر کلک کر لینا ہے دوستو ابھی ہم سے یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک منت میں کتنی انٹرنیشنل پیمٹ آتی ہے اگر ایک ہزار سے پانچ ہزار تک آپ کی ایک منت میں آپ کی ارنگ آتی ہے دس ہزار ڈالر تک آتی ہے بیس ہزار ڈالر تک آتی ہے تو یہاں پر یہ ویڈیو آپ واش کر لیں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر بھی مل جائے گا اور ڈسکریپشن باکس سے بھی اس کا بٹن مل جائے گا تو یہاں پر ہم نے جیسے ہی ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کیا تو کچھ اس طرح کا آپ کو دکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر پیونیر کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو اپشن ہمارے پاس موجود ہیں انڈیویول اور کمپنی اگر آپ کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نے کمپنی چوز کرنی ہے کیونکہ میں اکیلا ہوں تو یہاں پر انڈیویول کا بٹن چوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر انگلیش میں لیٹر میں اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نیم تو یہاں پر میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں محمد علی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر انگلیش لیٹر میں ہی آپ نے لکھنا ہے اردو میں آپ نے نہیں لکھنا ہندی میں آپ نے نہیں لکھنا اس کے بعد یہاں پر ایمیل ایڈریس آ جاتا ہے تو آپ نے اپنا یہاں پر ایمیل ایڈریس لکھ دینا ہے جو آپ کا اپنا ایمیل ایڈریس ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے اپشن آ جاتا ہے ری ٹائپ ایمیل ایڈریس تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی میل ڈاٹ کام بھی آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پر میں جلدی سے ایمیل کو پورا لکھ لیتا ہوں اور نیچے یہاں پر ری ٹائپ ای میل میں بھی دوبارہ سے اس کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنی ای میل یہاں پر ٹائپ کر لی ہے اب نیچے ہمارے پاس option آتا ہے date of birth کا اب یہاں پر آپ نے اپنی date of birth چوز کر لینی ہے جو بھی آپ کی date of birth ہے تو یہاں پر میں جلدی سے date of birth کو چوز کر لیتا ہوں date کے ساتھ یہاں پر منت اور یہاں ساتھ میں یہاں پر year بھی چوز کرنا ہے جو یہاں پر میں جلدی سے چوز کر لیتا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کیوں نہیں کر رہے ویڈیو کو ایک لائک تو کر دو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹریشن کے بٹن پر کلک کر دیا ہے ابھی ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں پیونیر سائن اپ کے لیے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہے ایک انفرمیشن ہم نے کلیکٹ کر لیا اب ہمیں سیکیورٹی ڈیٹیل اور آلموس ڈن یہاں پر تین چیزیں اور ریکوائر ہیں تو ابھی ہم یہاں پر ان کو دوبارہ سے فیل کرنے والے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آ جاتا ہے کنٹری کہ آپ کا کون سا کنٹری ہے آپ نے اپنا جس بھی کنٹری سے آپ اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں آپ انڈیا سے ہیں سری لنکا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں پاکستان سے ہیں تو یہاں پر آپ نے پاکستان یہاں پر کنٹری چوز کر لینا ہے جس بھی کنٹری سے آپ یہاں پر بلونگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاکستان چوز کر لیا آپ نیچے آ رہا ہے سٹریس اینڈ نمبر آپ جو ان سے بھی محلے میں آپ کی گلی نمبر ہے آپ نے یہاں پر اپنے محلہ کا نام ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جو بھی اڈریس ہے آپ نے یہاں پر اپنا اڈریس ٹائپ کر لینا ہے اب یہاں پر میں یہاں پر جلدی سے اڈریس ٹائپ کر لیتا ہوں نیچے آ جاتا ہے مور اپشنل اڈریس تو یہاں پر آپ لکھنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈر وائز اس کی ضرورت نہیں ہے نیکس اپشن کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیٹی اینڈ ٹاؤن کی بات ہے تو ابھی ہم نے یہاں پر اپنا سیٹی گجرات لکھ لینا ہے نیکس اپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے پوسٹل کورڈ اینڈ زیپ کورڈ اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے پوسٹل کورڈ کیسے چوز کرنا ہے جیسا کہ میں یہاں پر گجرات ٹائپ کرتا ہوں گجرات پوسٹل کورڈ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا فیفٹی سیون ہنڈر یہاں پر ہمارا پوسٹل کورڈ ہے تو اس کو میں یہاں پر جلدی سے چوز کر لیتا ہوں دوستو آپ کا جو بھی سیٹی ہوگا آپ نے اس کے مطابق اپنا پوسٹل کورڈ ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوسٹل کورٹ ایڈ کر لیا ہے اب نیچے آجاتا ہے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ نے اپنا لکھ لینا ہے جس پہ آپ کو اوٹی بی ریسیو ہوگا اور یہاں پر ویریفکیشن کورٹ آپ یہاں پر لکھیں گے تو یہاں پر میں اپنا کریکٹ نمبر لکھ لیتا ہوں اور نیچے یہاں پر اوٹی بی کا انتظار کرتے ہیں جیسے ہی سینڈ اوٹی بی کے بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر تیس سیکنڈ کا ٹائمر چل چکا ہے اب ہمیں تیس سیکنڈ کے اندر یہاں پر اوٹی بی ریسیو ہوگا جو کہ ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے تو یہاں پر مجھے اوٹی بی ریسیو ہو چکا ہے تو یہاں پر میں جلزی سے اوٹی بی ٹائپ کر لیتا ہوں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار کیوں نہیں لائک کرتے لائک تو کرتے دو یار اور اتنی محنت سے آپ کے لئے یہ ویڈیو کریئر کرتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیکسٹ اپشن ہمارے پاس آج جو کہا ہے سکیوٹی ڈیٹیل اب اس میں ہم نے کیا چیزیں ایڈ کرنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ریسیٹل ہم نے یہاں پر ایڈ کی اس کے اندر ہم نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ کہاں سے ہیں اور اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ یہاں پر ابھی ہم نے ٹائپ کرنا ہے ایمیل ٹائپ کی ہو یا پاسورڈ ہم نے کوئی سٹرونگ سا پاسورڈ یہاں پر ایڈ کرنا ہے دوستو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں ایک سٹرونگ سا پاسورڈ یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ری ٹائپ پاسورڈ تو یہاں پر میں دوبارہ سے یہاں پر پاسورڈ ایڈ کر لیتا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار لائک کرو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹرونگ سا پاسورڈ یہاں پر میں نے لگا لیا ہے اب نیچے ہمارے پاس کچھ دو تین آپشن آ رہے ہیں یہاں پر لکھ رہے ہیں سیکیورٹی کوئسٹن اب ان سیکیورٹی کوئسٹن کے اندر ہمیں تین سے چار آپشن موجود ہیں اگر یہاں پر سکرین ریکارڈنگ کے اندر شو نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے ایک آپشن کو چوز کیا اور نیچے اس کا نام میں نے علی لکھ دیا ہے ابھی نیچے آ جاتی ہے آئی ڈی ٹیل اب اس آئی ڈی ٹیل میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ اگر آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں آپ سری لنکا سے ہیں بگلہ دیش سے ہیں جون سے بھی کنٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں آپ نے یہاں پر کنٹی چوز کر لینا ہے نیچے آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ نے نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر لگانا ہے آپ نے لیسنس کارڈ لگانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پاسفورڈ ہے تو تین آفشن آپ کے پاس موجود ہے ان تینوں میں سے آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آئی ڈی کارڈ نمبر اپنا ایڈ کر لیتا ہوں نیچے یہاں پر کیا لکھا ہو کہ فرسٹ یور لوکل لینگویج نیم اب اگر میں آپ کو یہاں پر لگا کے دکھاؤں انگلیش میں محمد علی لکھ کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جیسے ابھی میں آپ کو یہاں پر ٹائپ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں نے محمد علی لکھا ابھی نیکس کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہ ایپشن ریجیکٹ ہو جائے گا اب یہ مین ایشو ہے اب آپ نے اس چیز کو ذرا گوھر سے سمجھنا ہے اب ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی جس ویب سائٹ کا نام ہے یہاں پر گوگل انپوٹ ٹول اگر آپ لیپ ٹاپ پر بنا رہے ہیں اگر یہ اکاؤنٹ تو آپ کو اس کی بوڈ کی ضرورت پڑنے والی ہے کیونکہ اگر آپ موبائل پر بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اگر یہاں پر کمپیوٹر پر بنا رہے ہیں تو آپ نے اس ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے یہاں پر اسے آزمائے اس بٹن پر کلک کر لینا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو انگلیش نام ہے اس کو اردو میں کنورڈ کرنا ہے اگر آپ موبائل پر بنا رہے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں آپ نے سمپل اپنا پہلا اور آخری نیم اردو میں ٹائپ کر دینا ہے اب یہاں پر جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں محمد اور علی علی یہاں پر اردو میں دونوں یہاں پر ٹائپ کر لیے اب اس کو کاپی کروں گا اور وہاں پر پیسٹ کر دوں گا اب ہم نے یہاں پر محمد علی لکھا اور نیکس کے بٹن پر ابھی کلک کرتے ہیں جیسی نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فائنلی آلموسٹ ہمارا نیکس آپشن ہمارا اوپن ہو چکا ہے اب ہمیں بیسک بیسک انفرمیشن کی ضرورت ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پڑھنے والی ہے اب یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کرنے والا ہوں اس میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ یہاں پر کون سا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جیس کیش اگر آپ کے پاس جیس کیش بنا ہوا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ جیس کیش یہاں پر ایڈ کر کے اس کا آئی بی این نمبر ہمیں چاہیے آئی بی این نمبر آپ کو اپلیکیشن کے اندر سے نہیں ملے گا آپ نے کیا کرنا ہیلپ لائن پر کال کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو اس کا آئی بی این نمبر بتا دیں گے اب آپ کہاں رہے دیکھ چانچنا کہاں اس کا آئی بی اینور ام Ping آئی جنمبر چاہیے آپ نے سمپل سا ہے ایڈ نمبر ایڈ کر دینا مرز پاکستان گا بس یہ نیمیشن آپ کو آپشن مل رہے این ایگری ایک کرنے آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کا نمبر ایڈ کر کے نیچے ایگری اینڈ ایگری کے دو جو ٹک مارک ہیں ان کو کمپلیٹ کر لینا اور سممیٹ کے بٹن پر جیسی کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پر اپلیکیشن سکسیسفل ہو چکی ہے دو دن کے اندر اندر آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو ابھی میں آپ کو لاغن کر کے دکھا دیتا ہوں چونکہ دو دن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں آپ کو لاغن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں ایک سو پینسٹ ڈالر موجود ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یہاں پر کیسے ارننگ کی اور ایک سو پینسٹ ڈالر کیسے یہاں پر ارننگ کیے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اس ویڈیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ نے سمپل اس ویڈیو کو واش کر لینا ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ طریقہ بتایا گے کہ آپ کیسے ڈالر میں ارننگ کر سکتے ہیں اور صرف گیمز کھیل کر گیمز کھیل کر آپ یہاں پر ڈالر میں ا مل جائے گا اور نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس سے بھی مل جائے گا کہ آپ کیسے یہاں پر گیمز کھیل کر ارننگ کر سکتے ہیں وہ بھی ڈالر میں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یار اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر چینل پر نئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ آپ کو اس چینل پر آن لین ارننگ کے لیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں آئے دن یہاں پر آپ آپ کو آن لین ارننگ کے طریقے بتایا جاتے ہیں جو کہ بلکل اتھینٹنگ ہے اور یہاں پر آپ کو ویڈرا پروف کے ساتھ آپ کو یہاں پر آپ دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو آپ کو میں نے ابھی بتائی کہ آپ ڈالر میں کیسے ارننگ کر سکتے ہیں تو جلدی سے جائیں یہ ویڈیو دیکھیں اور یہاں پر ڈالر میں ارننگ کریں اس کے علاوہ جو ہمارے چینل پر گیو اوے سٹارٹ ہیں اس ویڈیو کو آپ نے واش کر لینا اس ویڈیو کو کمپلیٹ طریقہ بتا گیا کہ آپ کیسے یہاں پر گیو اوے میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ارننگ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے چینل پر اٹھارہ سو سبسکرائبر جیسے یہاں پر دو ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے تو ہم یہاں پر اس ویڈیو پر اپنا یہاں پر گیو اوے اناؤنس کرنے والے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو واش کر لیں اور جو اس کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے پارٹسپیٹ کرنے کا تو جلدی سے پارٹسپیٹ کر لیں اور یہاں نمبر پر آنے والے کو ہم ایک ہزار بونس دیں گے دوسرے نمبر پر آنے والے کو ہم سات سو اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو ہم پانچ سو روپیا دیں گے جو کہ اس کے ایزی پیسہ جیاز کیچ میں بھیج دیا جائے گا